عبرار علی شاز بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ویسپیکر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج دو ہزار تئیس اور چوبیس کی بجٹ پر مجھے بات کرنے کا اپنے موقع دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے موجودہ حکومت انتہائی مشکل حالات میں جو بجٹ پیش کی آئے جناب ویسپیکر صاحب بزرستہ حکومت کی ناکام پالیس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو مہنگائی کا طوفان برپا ہوا تھا اس بجٹ سے عام آدمی کی زندگی پر مصبت اثرات مرتب تو ہوں گے جناب ویسپیکر یہاں پہ میں فلور آب دا ہاؤس یہ بات فقر سے کہتا ہوں کہ جب سے وزارت خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سونپا گیا ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کا موقع بینل اقوامی فورم پہ بہترین انداز میں پیش کیا ہے جناب ویسپیکر صاحب آپور میں اس بات کے گواہ ہیں کہ کس طرح جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہندوستان میں ہونے والی ایس سی او کانفرنس میں بھارت کا مو توڑ جواب دیا جناب ویسپیکر صاحب وزیر خارجہ اپنی بہتر حکمت عملی سے دوست ممالک مصبت رابطہ اپنایا جو کے پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے بہت خراب ہوئے وفا کی حکومت نے تمام سرکاری ملازمین میں جو پینٹیس فیصد تنخواہ بڑھا ہی ہے وہ ایک اچھا قدم ہے اور آپ کو شاید معلوم ہوگا تو اس پہ ہمارے آسپل زرداری صاحب اور جیئرمن بلاول بھٹو صاحب کا بہت کوشش تھی کہ تنخواہ بڑھائیں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے منسٹر خزانہ نے کہا کہ اٹھارہ سے بیس فیصد لیکن جیئرمن بلاول بھٹو کی کوشش سے آسپل زرداری کوشش سے پینٹیس فیصد بڑھا دی گئی اور ہماری شاید قائد محترمہ بینظر بھٹو کا خواہ بینظر انکم سپورٹ پروگرام بجھے کا اس سال میں ساڑھے چار سو ارب روپے رکھے گئے ہیں جو کہ گریب لوگوں کے لیے ماون کا ایک بہترین ساہ رہا ہے اب تک تقریباً نینٹی تھری لاکھ لاکھ گھرانوں کی مالی موانت کر رہے ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹ کے اپنیادی منشور بھی ہے جناب اسپیکر صاحب چیئرمن بلاول بھٹو آمریکہ کے دورے کے بعد تقریباً سکس پوائنٹ فائی بلین روپے فنڈ لے کر آئے چیئرمن صاحب کی کاوش سے آج پاکستان کے ایران اور سعودی عرب سے تلقات پہلے سے کافی بہتر ہیں بجیٹ میں سندھ کے پیسے کافی کم رکھے گئے ہیں بلکہ خصوص ترکیہ کی بجیٹ میں کم حصہ دیا گیا ہے اس طرح سندھ کے پچھلے سالوں کے پیسے بھی واجب لعدہ ہیں وزیراعلا صاحب نے کافی مرتبہ وزیراعظم سے بھی میٹنگ کی ہے اس بورے میں لیکن کوئی توجہ نہیں دی رہی ہے سندھ کے پیسےوں کے متعلق اور دوسری خوزارشی ہے کہ ای او بی آئے کے پینشنز کی پینشن میں اضافہ ایسا اقدام ہے تاہم پینشن کی میری گزارش ہے کہ ساڑھے آٹھ ہزار سے بڑھا کر دس ہزار کی جائے تو اس مہنگائی کی دور میں ان کے لیے ایک فائد مند بات ثابت ہوگی جناب چیرمین صاحب کچھ میں اپنے حلقے کے متعلق ارز کروں گا آپ کو لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو نو اور دس مہے کو جو حالات ہوئے تھے یقین جانے کہ میں شدید مضبط کرتا ہوں اور میرا کون آنسوں سے رو رہا ہے دل میرا کون کے آنسوں سے رو رہا ہے ان ظالموں نے اپنی کرسی کے پاکستان کی عزت کو تار تار کیا شہدہ پاکستان جنہوں نے اپنی جان کا نظرہ نہ دے کر اپنے وطن کو محفوظ رکھا ان کی یادگاروں کو جلا کر جناہ ہاؤس اور دوسری اداروں کو بھی نہ چھوڑا آپ ان کے خلاف فوری طرح کوئی قانونی کاروائی کی جائے جو ملک کے دشمن لوگ ہیں ان کے لئے کوئی سخت قدم ہونا چاہیے اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایسے لوگوں کو بلائے جاتا ہے کوڑ میں تو ویلکم کیا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے سر سر کچھ تضاویز میں دوں گا اس بجیٹ میں یوٹیلڈی سٹورز ہر گریب لوگوں کی ریلیف دیتا ہے لیکن دور درازن جہتی علاقوں میں یوٹیلڈی سٹور نہیں ہے اگر اس کو تھوڑا سا وسیع کی جائے اور ہر گاؤں میں ہر یو سی لیول تے ایک یوٹیلڈی سٹور کھلا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور سندھ میں موٹر ویز اس طرح نہیں ہیں جس طرح پنجاب میں ہیں اور کراچی تو ہیدر آباد صرف دو روٹس ہیں اس کو بڑھایا جائے تو وہ بھی پبلک کے لیے فائدے مند ہوگا کرزوں کا بوجھ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے جس سے ملکی کرزوں کا کل حجم کم ہو سکیں سر میں ابھی آؤں گا اپنے ہرکے کے کے لیے بولوں گا جہاں لوگوں نے مجھے ووٹ دے کر اس فلور میں بھیجا ہے کہ وہاں کی میں نمانگی کروں سر آپ کو معلوم ہوگا کہ لاسٹ یر جو فلڈ آیا تھا یا بارش ہوئی تھی وہ پاکستان میں ریکارڈڈ بارش میرے ہلکے میں ہوئی تھی یعنی ہمارے ڈسٹرک نوشورو فیروز میں ہوئی تھی اٹھارہ سو پچاس میلی میٹر جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تاریخ میں کبھی تنی بارش نہیں ہوئی وہاں پہ ابھی تک کچھ الائکم میں پانی کھڑا ہوا ہے سڑکیں تباہ ہیں تو اس کے لیے میں کہوں گا وزیراعظم صاحب کو کہ نوشورو فیروز کے لیے کوئی سپیشل فنڈ رکھا جائے جو لوگوں کا کچھ بہتری ہو سکے اور میری راسٹ میٹنگ ہوئی تھی پرائیم نیسٹر صاحب کو اس کو میں نے کہا تھا وہاں لوگوں کی جمانڈ ہے ریلوے اوورہیڈ برجو میرہ پرکا ہمارے ڈسٹرک کا ایک بڑا شہر ہے وہاں پہ کافی پاپولیشن ہے اور آپ یقین جانے جب فارٹک بند ہوتا ہے تو گھنٹا دو گھنٹا لگ جاتا ہے کوئی اسپیتال نہیں پہنچ سکتے ہیں بچے اسکول نہیں پہنچ سکتے ہیں اس کے لیے میں ضرور گزارش کروں گا کہ ہمیں میراپرو کے لیے ریلوے ہیڈ برج دی جائے اس کے ساتھ ہمارے ڈسٹرک میں یونیورسٹی نہیں ہے کوئی ایسی یونیورسٹی دی جائے جس سے عوام کے لیے بہتری ہو اور پبلک اور سٹوڈنٹ کے لیے کوئی اچھا بات ثابت ہو کافی روڈ ہیں اب میں نام کیا لوں گا اور بجلی کا بوران شاہ جب سے پاکستان بنا ہے کہ ہمارے علاقے میں وہی تاریں لگی ہوئی ہیں اس کو اگر چینج کی جائے کہیں پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ آئے اور کافی ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں پہ ٹرانس فارم جلے ہوتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں تو کوئی سپیشل پیکیج دے کے ہمارا ڈسٹرک میرے حلقے کے لیے کیا جائے تو میں شکر گزار ہوں گا اور ٹیکس پہ تھوڑی سی بھی میں بات کروں گا جناب اسپیگر صاحب پراؤنشل شیئر میں بات کروں گا کہ پنجاب کے شیئر میں پانچ سو چوراسی بلین سندھ کے شیئر میں دو سو اسی بلین کیپی کے شیئر میں ایک سو اٹھاسی بلین بلوچستان کے شیئر میں نائنٹی بلین سندھ میں دو سو چوراسی بلین جبکہ پورے ملک میں انکم ٹیکس میں بیالیس فیصد صرف کراچی سے آتا ہے ٹیکس لیکن ہمارے ساتھ یہ تھوڑی سی نائنصافی ہے ہمیں اپنی ڈیولمنٹ کے لیے ہمارے سندھ کے لیے کچھ اچھا سا حصہ دینا چاہیے ابھی جو فارن فنڈنگ ہوئی تھی ہاؤسنگ کے لیے تقریباً پانچ سو ملین ڈالرز دینے تھے پرامیسٹر صاحب کو لیکن ابھی تک وہ سندھ کو حصہ نہیں ملا ہے ابھی تک وہ بھی گزارش کروں گا کہ وہ پیسے بھی سندھ میں جلد ملنا چاہیے آپ کا بڑا حسان ہوگا اب میں یہ گزارش کروں گا پاکستان پائند آباد سبز ہلالی پرچم ہمیشہ بلند اور لہرات آ رہے آپ کا شکریہ شکریہ شاہ صاحب